دیکھے تُو دواستہ آئے آئے منگلے دعا بولو رب جانتے حسین ماشاءاللہ رب جانتے حسین جانے 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 میں نے کہا کہ میں انہا وڑا ایمان نوحہ خان بن گیا میں نے تو چار آدمی دنیا میں جاننے لگے علمات علی جوری صاحب نے کہا ایسے نہیں غرور نہیں ناز کا حق ہے اپنی قسمت پہ ناز کر کے یہ تیرے باپ کا انتظام نہیں ہے اگر چوبیس کروڑ شیعوں میں تیرہ نام جا رہا ہے یہ محمد والے محمد کا بی بی کا انتظام ہے کسی بھی ذاکر کا ہو بی بی کا انتظام ہے تو جب تین شابان ظہور مولا حسین آئے 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 میرا مولا حسین دنیا میں آیا تین شابان کے دن میں میں نے دعا مانگی تھی کیا اللہم جالنی ملنا دل کا سلطان النصیرہ امام حسین کی دعا میں امام حسین کے تابوت پر یا امام حسین کے تین شابان کے دن جب جشن ہوتے ایک دعا مانگتا تھا کہ دعا آپ نے کی تھی میرے مولا حسین کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر بنے تو میری بھی ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے ایک دو بیٹے ایسے عطا فرما تو دعا ملی تو فطرس کو جب بالوں پر ملے جبرائیل نے کہا جبرائیل نے کہا اگر چاہتا ہے نجات تیرے بالوں پر آ جائیں دیکھ آج ایک ایسی شخصیت زمین پر آ رہی ہے کہ جس کے جھولے سے اگر تو مس ہو گیا تو تجھ کو بالوں پر مل جائیں گسٹا 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 مولا حسین کے جھولے سے مس ہوا بالوں پر ملے جیسے ہی والوں پر ملے اس نے ہوا پر پرواز کی اور پرواز کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے اگر 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 اب تو میں ضرور کہوں گا کوئی نہیں میرے نال دا کیوں کہ میرے تے فیض ہویا زہرہ دلالدہ میرے تے فیض ہویا زہرہ دلالدہ خوڑتے یہی تائی بر ملا ڈر نہیں زہرہ رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے کہ ستر صفے کراس کرتا ہوا جلدی دی پڑھو بس میں الویدہ ستر صفے کراس کرتا ہوا میرا مولا حسین آکے پچھتے رسالت پہ بیٹھ گیا لوگ کہتے ہیں سواری کا شوق تھا تو پتہ نہیں کتنی سواریاں تھی کہیں بیٹھ جاتا آسان لے لیا آپ نے کہیں بیٹھ جاتا نہیں پچھتے رسالت پہ اب پنجاب کا ایک زاکر نے عجیب چیز پڑھی ان کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں رانہ صاحب سے ایک میٹنگ کروں گا تو پتہ چلے گا اور رانہ صاحب یہ بہت میرا خالے بیس سال قرآنی بات ہے کہ باقی ازدار یہاں آنکھ ازدار نہیں بنے یہ وہ بانیوں میں ہے کہ ان کو شاید ہی ہندوستان پاکستان کا کوئی علامہ مولانا زاکر ہو جو رانہ فیملی کو نہ جانتا ہو بڑی ازداری اللہ نے ان کی نسل میں دیئے اور یہاں بھی انہوں نے قائم رکھی ہے خدا آباد رکھے تو سرکار میں مولا حسین سرکار کا ذکر کر رہا تھا کہ پچھتے رسالت پہ میرا حسین آ کر کے بیٹھ گیا پنجاب کے زاکر نے کیا پڑھا انہوں نے ستر مرتبہ کہا سبحان ربی العالی و بحمد سبحان ربی جب تین باری کے بعد ہو گئے میری طرف دیکھنا جب تین باری کے بعد ہو گئے سبحانہ ربی پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے تین باری کے بعد سر اٹھایا حسین سبحانہ ربی العالی حسین اتنی نماز پڑھے تینہ بچینے جتنی پڑھاوے تے کو آج حسین جتنی پڑھاوے تے کو آج حسین مصطفی سجدہ ودھا آہدائی خدا رب جانتے حسین ماشاءاللہ 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 رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے پنجاب میں جب سوزیوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو سوزی خموش ہو جاتے ہیں میرے بیٹوں کو یادتے ہی نہیں یہ پڑھ دے ہی رہتے ہیں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے میں نے کچھ سکھایا کبھی نہیں ہے خود سیکھو خود سیکھو کیا ہونا ہے اب عجیب بات کر رہا ہوں کہ راہیب آیا ہے سرکار راہیب آیا اور راہیب آ کر کہ سرکار رسول اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ سرکار اولاد کے لیے دعا کر دیجئے حکم شریعت آیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں کہا راہیب تیری قسمت میں اولاد نہیں راہیب کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے راہیب روتا وہ دروازے تک گیا تو کمسین حسین مل گئے اس وقت بھی حسین کا کسی سے رونا دیکھا نہ گیا آئے ہے آئے ہے آئے ہے آئے ہے اصل قیمت ہے جب فضائل میں تمہارے آنسو آ جائے تو سمجھ لو محراج ہو گئی تمہاری دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی کمسین حسین نے پوچھا راہیب روتا کیوں ہے کہا آپ کے نانا نے کہا کہ میری قسمت میں اولاد نے راہیب کا ہاتھ پکڑا نانا کے پاس لے کر کہا ہے وہ کہتے ہیں نانا جان اس کی قسمت میں اولاد نہیں کہا حکم شریعت یہی ہے مرضی شریعت یہی ہے مرضی رب یہی ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں مسکرائے حسین راہیب کی طرف دیکھا کہا جا تجھے ایک بیٹا دیا نانا نے کہا تیری اس کی قسمت میں اولاد نہیں کہا دوسرا دیا بیٹا تیسرا دیا بیٹا چوتھا دیا پانچوان چھٹا ایک قسمت میں نہ تھا راہیب کو بخش ساتھ دیکھئے اعجاز تفلی حضرت شبیر کا یہ میرے بچپن کا کلام کبھی موقع ملا تو سنو اب راہب نے عالمِ ارواح میں پرواز کرتے ہوئے کیا کہا کہ میرے نصیبہ وجہ لکھی نئی اولادیں میرے نصیبہ وجہ لکھی نئی اولادیں کیتی حسین میری جھولی عبادیں ماندھو دعا ماندھو پھر پڑو کیتی حسین میری جھولی عبادیں ست پتر دے آنکھیا راہب تجا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین میں جانتا ہوں وقت بہت کم ہو گیا ہے لیکن میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہے کہ آج کا دن کبھی ضائع نہ کرنا بیٹھا ہاں ہاں اتنے کوئی کہتا ہے نا میں بہت بیزی بہت بیزی اللہ اتنا بیزو کر دیتا کہ آشور کو بھی بیزی نہیں علم پہ جاؤ میرے مولا مجھے روزگار دیں میرے بل جائیں مگر ازداری چلتی رہے مولا اتنا میرا وقت خدا کی قسم مولا غازی تمہارا شیڈول بنا دے گا اب عجیب چیز میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں کیا ہے کہ میرے حسین دیاں گلا میرے حسین دیاں گلا رب وین اکتال دا وہ تو حسین ہے اس ازداری کے سفر میں مجلس کے سفر میں رانا صاحب جانتے ہیں ایسے ایسے فقیر دیکھیں جو جب چاہیں جس کو چاہیں اور جس کو چاہیں ایسے ایسے فقیر کیا سمجھتے ہیں یہ حسین کا وظیفہ کوئی آسان کا وظیفہ ہے جو ہر وقت حسین حسین کے وظیفے میں رہے اس سے دعا کرانا بدعا کبھی نہ لینا بدعا کبھی نہ لینا بدعا وہ کرے گا نہیں مگر اس کا دل دکھے گا تو مالک اشتر معاف نہیں کرتا یاد رکھیے گا میری بات کیونکہ حسین کے وظیفے میں کیوں میرے حسین دیاں کلہ رب وی نٹال دا کیوں کیوں کہ بڑھ جا غلام تو بھی زہرہ دلال دا بڑھ جا غلام تو بھی زہرہ دلال دا زندگی او دے نام کر سارے آم کر پھر رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین رب جانتے حسین آخری بند رب جانتے حسین میں نے جانے ابھی جب میں آتے وقت میرے گھر پر مولا غازی کی امام حسین کی نظر دل رہی تھی آزا خانے میں تو یہ بند سوچ کے آگا رہا تھا پورا کلام نہیں آرہا تھا یہ بند ذہن میں آرہا تھا ہر ایک نبی جتنے انبیاء آئے میرے بچوں ہر ایک نبی منوان سکے ہر ایک نبی گل حق کی عشق ٹوب جاتا ہے بڑی باتیں ہیں پوری رات گزر جائے گی دو سو سال دو سو اشرے دو حسین پہ ہی گفتگو انشاءاللہ رہے گی بہت کچھ لیکن شوٹ کر رہا ہوں ہر ایک نبی کہیں دارے آہا رب جانتے ہو حلی ہے رب جانتے ہو جانتے ہو